ہم ایک فولڈر بنانے والے ہیں اور اس کو اپنی ساری ڈیوائسز کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اس طرح سے جس میں آپ کو نہ کسی یو ایس بی کی نہ کسی ایکسٹرنل ہارڈ کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ ہر ڈیوائس سے اس کو اکسیس کر سکتا ہے چاہے وہ آپ کا سوفٹ ویر کا فولڈر ہو سکتا ہے آپ کا موویز کا ہو سکتا ہے اب اس کو کرنا کیسے بہت آسان سا طریقہ وہ میں آپ کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آئی کا ہمارا ٹوپیک سب سے پہلے ہمیں ایک فولڈر بنا لیتے ہیں میں کہہ کرتا ہوں رائٹ کلک کرتا ہوں نیو پہ اور یہاں پہ میرا فولڈر بن گیا اب اس فولڈر کو ہم نے شیئر کرنا ہے باقی سب ڈیوائسز کے ساتھ صرف آپ کے پاس جو ہے سیم وائ فائی ہونا چاہیے باقی اور کچھ نہیں چاہیے اس میں اب اس پہ میں کیا کرتا ہوں رائٹ کلک کر دیتا ہوں پروپٹی میں چلا جاتا ہوں اس کے بعد شیئرنگ میں اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس شیئر والا اس پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ایوریون سب کے ساتھ کروں گا ایڈ کر رہا ہوں اور اس در میرے پاس دو اپشن ہے کہ آپ نے صرف ان کو دکھانا ہے کہ اس میں کیا کہیں یا وہ اس کے اندر چیزیں رکھ سکتے ہیں یا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ چیزیں رکھ سکتے ہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں میں جو ورک کے لئے بنا رہا ہوں تو اس لئے اس کو سلیکٹ کروں گا میں سمپل شیئر پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ یس پہ کلک کر دوں گا اس کے بعد ڈن پہ کلک کر دوں گا اس کے بعد نیچے ایک اور شیئرنگ والا اس پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ چیک بوکس پہ چیک لگا دوں گا اس کے بعد پرمیشن میں چلا جاؤں گا اور یہ ساری پرمیشن الاؤ کرنے کے بعد اوکے پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر اوکے اور پھر اوکے یہ کرنے کے بعد صرف ایک اور سیٹنگ کرنی ہے آپ نے کے کرنے اپنا کنٹرول پینل اوپن کر لینا ہے کنٹرول پینل میں آپ کے پاس نیٹورک اینڈ شیرنگ کا اپشن ہوگا وہاں کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہوگا چینج اڈوانس شیرنگ سیٹنگ اس کے بعد یہ جتنے اوپشن ہیں ان کو آپ نے اچھے سے دیکھ لینا ہے یہاں پہ میں نیٹورک اون کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ٹرن اون فائل اینڈ پرنٹ شیرنگ بھی اون کر لیتا ہوں اس کے بعد نیکسٹ کھول کے دیکھتا ہوں اس کے اندر میرے پاس اون ہے اس کے بعد دوبارہ سیف فائل شیرنگ اون ہے اس کے بعد اس کے نیچے جو ہے ایک اور یہاں پہ اس کو بھی آن کر دیتے ہیں اس کے اندر یہ بھی ہے اور یہاں پہ پاسورڈ ہے پاسورڈ میں سیمپل آف کر دیتا ہوں اور یہاں پہ سیو چینجنگ پہ کلک کر دیتا ہوں اتنا سا کام ہے اب یہ فولڈر جو ہے میرے دوسرے سسٹمز میں دیکھنے کے لیے میں کیا کروں گا یہ نیٹ ورک والا اوپن کروں گا اگر آپ لوگوں کا نیٹ ورک والا فولڈر آپ کو خالی نظر آئے اس میں چیزیں شو نہ ہو رہی تو آپ نے ایک چھوٹا سا یہاں پہ کام کر لینا ہے کہ آپ نے اپنے کمپیڈر کا نام چیک کر لینا ہے نام چیک کرنے کے لیے میں سیٹنگ میں چلا جاتا ہوں اور سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ نے اباؤٹ لکھ دینا ہے اباؤٹ لکھنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو آپ کی ڈیوائس کا یہ نام ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کر کے کوپی کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے ونڈو پلس آر کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ رن کمانڈ اوپن ہوگی ڈبل سلیش دینی ہے یہ والی اور اس کے آگے اپنے کمپیوٹر کا نام پیسٹ کر کے انٹر کر دینا ہے اتنا سا کام کرنا ہے اس کے بعد جب آپ جو ہے دوبارہ اس کو نیٹورک وارل کو کھولو گے تو آپ کو آپ کے کمپیوٹر نظر آجیں گے جس طرح میرا یہ والا ہے تو میں اس کو ڈبل کلک کرتا ہوں اور یہاں پر جو ہے ایک تو میرے سارے یوزر یہاں پہ شو ہو چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ڈاؤنلوڈ فولڈر میں میں نے کیا کیا ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو اس کو آپ جو ہے احتیاط سے رکھنا یا اپنی یہاں سے چیزیں وغیرہ اٹھا لینا اس کے علاوہ جو ہے آپ نے ایک اور فولڈر یہاں پہ شیئر کیا ہے نیو فولڈر یہاں پہ آپ نام بھی چینج کر سکتے ہو اس کے اندر آپ جو بھی ڈیٹا رکھنا چاہو یا جو بھی چیز شیئر کرنا چاہو تو اس طرح سے کر سکتے ہو یہی تھی ہائی کی ماری ویڈیو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا بہت آسان سا طریقہ بتایا ہے باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ بہت آسان سا طریقہ